دیکھیں اب مکہ سنکت بتا رہا ہوں میں آج آپ کو جس سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ کوئی بھی دیوی شکتی ہے دیوی دیوتا ہے ہمارے صدھ ہیں یا جن کے ہم اسٹھوں کے پوجہ کرتے ہیں آرادنا کرتے ہیں وہ ہماری پرکشہ لے رہے ہیں وہ آپ کی پرکشہ لے رہے ہیں ہمارے جیون میں ایسی گھٹنا گھٹت ہوتی ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو شکتی ہے جو ہمارے گھر کی شکتی ہے دیوی دیوتاوں کی شکتی ہے یا صدھوں کی شکتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری پرکشہ لے رہے ہیں اور ہمیں اس پرکشہ میں اترل ہونا ہے ہمیں اس پرکشہ میں پاس ہونا ہے اب یہ سنکیت کیا ہے ان سنکیتوں کو سمجھنا بہت جاری ہوگی کیونکہ اگر آپ نے یہ سنکیت سمجھ لیے تو بھائی صاحب آپ کو پرکشہ پاس کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ نے اگر پرکشہ پاس کر لی تو یہ بان کہہ رہے گا کہ آپ کی جو شکتی ہے جو آپ کے دیوی دیرتاں ہیں جو آپ کے صدھ ہیں جو آپ کے اسٹھ ہیں وہ صدھ ہو جائیں گے اور آپ کی ہر اچھا پور کریں گے ٹھیک ہے تو بس آپ کو یہ شنکے سمجھ لیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ابھی چیلا گورک کا جو بابا گرو گورکنات کی مہیماؤں کے بارے میں چینل ہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور گھر گھر تک پہنچائیں دیکھئے میں نے ایک پرند لیا ہے کہ میں بابا کی جو اچھاں ہیں بابا کی جو شکتیاں ہیں بابا کی جو سندیس ہیں ان کی ساہتہ سے لوگوں کا جو بھی سوچ سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس ویڈیو کے مادم سے بتانے کی سمجھانے کی اور آپ سب سے میں یہی انرود کرتا ہوں بار بار کہ بھئی ہے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ جو مہیم جو میں نے چھیڑی ہے یہاں سے بابا کی گدی پر وچر لے کر وہ جو مہیم ہے وہ سب جگہ پہنچے ہر جگہ پہنچے اور جو مطر لگاتار مجھے فالو کر رہے ہیں بہت مطروں کے بار بار مجھے فون بھی آ رہے ہیں میسیج بھی آ رہے ہیں گرو دکشا کے لیے تو ان کے لیے ہمیں ایک میسیج یہاں دینا چاہوں گا کہ زلدی ہی آپ سب کو گرو دکشا دی جائے گی جو بھی مطر لگاتار یہ بھی سمجھ لی جائے آپ کے ایک پرکشا چل رہی ہے ان مطروں کی کہ کون لگاتار بنا رہے گا ساتھ میں کون کتنا دہرے وان ہے کیونکہ دہرے کی پرکشا ہوتی ہے میں آپ بھی بتاؤں گا سنکیت اس سب کے کیسے آپ کے دیوی دیتا آپ کے پرکشا لیتے ہیں اور کیسے آپ کو ان کو پاس کرنا ہے تو جو ان میں ہو جائیں گے ان میں بھی گرو دکشا ضرور دی جائے گی وہ ان کو ساتھ میں ضرور جوڑا جائے گا تو چینل کو ابھی شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں پنے قلاب لیں اور میں آپ کو بتاؤں ہوں آج کہ وہ کیا سنکیت ہیں جن کو آپ کو پکڑنا ہے اور اپنی جو پرکشا پاس کرنی ہے تو دیکھئے میں بہت لگ لگ پیٹنگوں اور جلدی سے بتا دیتا ہوں پہلا سنکیت سب سے پہلا سنکیت یہ سمجھ لیتے ہیں جیسے ہی دیوی دیتا ہوں کہ آپ نزدیک جانا کوشش کرتے ہیں آپ کوئی صدی چاہنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کوئی پوجہ اپنی عشت کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی اس سے کرتے ہیں تو پریشا آپ کے شروع ہو جاتی ہے وہ پریشا ہوتی ہے کس چیز کی پریشا ہوتی ہے آپ کی اندریوں کی پریشا ہوتی ہے آپ کی لالسا ہوتی تو کرتے کیا ہیں کہ جیسے آپ پوجہ کرنے بیٹھتے ہیں تو طرح آپ کے من میں آپ کے دماغ میں وچار آنے شروع ہوجاتے ہیں وہ آپ کی لالسہ ہوکے ہوں جیسے آپ کا من ہوگا جیسے آپ کی لالسہ ہوگی اسی طریقے کی وچار آپ کے دماغ میں آنے شروع ہوجائیں گے مطلب کیجئے جیسے کہ وہ دھارن کے طور پر سمجھئے جو کھیلنا پسند کرتے ہیں تو جب وہ پوجہ کرنے بٹھے گا ان کے دماغ میں کھیل کے وچار آنے شروع ہوجائیں گے تو ان کے دیماغ میں گوزپ اور سوپنگ کے ویچار آنے شروع جاتے ہیں نویوہ نویوکتیوں کے من میں جو نئے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے من میں اکثر کام واسنہ کے ویچار آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے ویچار حسن کا دیماغ جیسے پوجہ کرنے بڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بہت سارے بھخت بھی پوچھتے ہیں کہ ہم پوجہ کرنے بڑھتے ہیں ہمارے من میں کہ آپ کتنا اپنی جانے اندریوں پر کتنا اپنی اندریوں پر آپ قابو پا سکتے ہیں کتنی اپنی چھا اوپا آپ قابو پا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو قابو پانی ہے دوسرا دوسرا کیا ہے سنکیت جو آپ کو امپورٹن ہے نکھنا ہے آپ جس بھی سمیں پوجا کرتے ہیں جو بھی آپ کا سمیں پوجا کرنے کا سپوز آپ نے کوئی ایک سمیں باندھ لیا میں صبح کو جو اٹھ کے انہا دھوکا پوجا کروں گا آٹھ بجے نو بجے دس بجے جو بھی آپ کا سمیں یا شام کو پانچ بجے چھ بجے میں جوت لگاؤں گا جو بھی سمیں آپ نے باندھا آپ کو اس سمیں کوئی لوگ کے کام ضرور مل جائے گا مطلب کوشش ہوگی کہ آپ کو جو سمیں آپ نے نیت آپ نے تیہ کیا ہے کہ میں اس سمیں پر پوجا کروں گا اس سمیں پر آپ کو پوجا نہ کرنے دی جائے اس سمیں پر آپ کو کچھ بھی کرنے نہ دیا جائے ایسا کوشش کی جائے گی ایسا کچھ نہ کچھ روڑا آڑا آڑا جائے گا کچھ نہ کچھ اڑنگ آڑا جائے گا کچھ نہ کچھ کھر پیچ کیے جائیں گے تاکہ آپ اس سمیں پوجا نہ کر سکیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پریشاہ کا اسی طریقے سے آپ کی پریشاہ ہونے شروع ہوتی یہاں پر ایک اور بتا دیتا ہوں سنکیت جو بہت اچھا سنکیت ہے وہ کیا سنکیت ہے وہ ہے کہ جیسے آپ کی پہلا سنکیت کیا تھا کہ آپ کی چھاؤ کو آپ کی دماغ میں بھر دے جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کی دہریہ کی پریشاہ ہوتی ہے آپ کی پیار کی پریشاہ ہوتی ہے کیا ہوگا کہ آپ پوجا کرنے بڑھتے ہیں بہت سارے وقت کہتے ہیں کہ ہم پوجا کرتے ہیں ہمیں گصہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں لڑنے کا من کرنا شروع کرتا ہے یہ بلکل ہوتا ہے ہمیں گھر میں جھڑا گصہ رو جاتا ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے کہ جو دیوی دیرتا ہوتے ہیں وہ آپ کی پریشاہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی دہریہ کی وہ کیا کریں گے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ آپ کو گصہ دلانا شروع کریں گے آپ کی پریوار میں چھوٹی موٹی باتوں کا پتنگڑ برانا شروع کریں گے اب یہاں پہ آپ کی پریشاہ ہے کہ آپ ان سنکیتوں کو سمجھو دہریہ کے ساتھ کام لیں بینا لڑے کام لیں جھگڑا نہ کریں کسی سے یہ آپ کے دہریہ کی پریشاہ ہے یہاں آپ کو اپنا دہریہ دکھانا ہوگا ایک اور سنکیت دیرت ہوں آپ کو کئی بر کیا ہوتا ہے کہ جیسے صدیہ آپ کے نزدیکاری ہوتی ہیں آپ کے اس دیرتا آپ کے نزدیکار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو خوش کرنا شروع کرتے ہیں یعنی کی آپ نے کوئی اچھا مانگی پوری آپ نے کچھ وشکی پورا آپ نے کوئی سوچا وہ پورا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ جب سکھ میں جا رہے ہیں جب آپ سکھ میں جا رہے ہیں آپ کو سکھ ملنا شروع ہوئے تو آپ ان کو کتنا یاد رکھ رہے ہیں بھول تو نہیں جا رہے ہیں ان کو یاد بھی رکھ رہے ہیں یا ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا تیری کرپا سے یہ سکھ آیا ہے یہ میرے محراج آپ کے کرپا سے یہ سکھ آیا ہے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے کر دیا تو یہ چیزیں بھی نہیں یہاں پہ آپ کو دھیان لکھنے پڑیں گی یہ میں نے آپ کو چار پانچ سنکیت بتایا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی مین سنکیت ہے ان سنکیتوں کو آپ کو پکڑنا ہے اگر یہ سنکیت آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ان کو پکڑی اور سمجھ جائیے کہ آپ کو جو دیوی دیرتا ہے آپ کے جو ایسٹ پیتر ہیں آپ کے جو سدھ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کی پریشاہ لینے ہیں اور آپ کو ان پریشاہوں میں بہت دہرے کے ساتھ بہت اتنے مطا کے ساتھ آپ کو پریشاہ پاس ہونا ہے اور پاس ہو کر اپنی پریشاہ پاس کر لینے ہیں اور ان سکتے کو صدی کر لینا ہے وہ شکتیاں آپ کے پھر آپ کی مرضی کے حساب سے کام کریں گی آپ کو پیار سے کام کریں گی آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گی سمجھ مانگیا آپ کو تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے اپنی سبھی سنکیتوں کا پہچاننا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اب ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے اس سوال کا جواب دیجئے گا آپ مجھے کمنٹ باکس میں میں آپ کے سبھی کمنٹ پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں سبھی کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں دیتا بھی ہوں تو آج کا سوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں آج مجھے پاس کیونہ آپ اتنا بتا دیجئے گا بھائی ساہب اتنا بتا دیجئے گا کی بھابا گروہ گورکناجی مہراج بھابا گروہ گورکناہ جی مہاراج کا جو ابھی ستھان ایک ہے گورک پر میں بھابا گورکناہ جی کا گورک پر میں مندر ہے بھابا کا دھام ہے گورک دھام اس کے جو مہنت ہے آج کے لیٹے میں کون ہے اس کے جو مہنت ہے آج کے لیٹے میں کون ہے بہت آسان سوال ہے پر میں دیکھتا ہوں کہ کون بھابا گروہ گورکناہ جی کے بارے میں سرچ کرتا ہے دیکھتا ہے سمجھتا ہے تو مجھے گورک پر میں جو گورکناہ جی بھابا کا دھام ہے اس کے مہنت آج کے لیٹے میں کون ہے یہ سوال کے جواب کومنٹ میں جو دے گا اور اس چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے بابا کی الگ جگہ نہیں ہے اگر بابا کے بھکتے آپ کو جھونڈ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں جائے جائے گروہ گرکنات جائے جائے مینے بابا مراج